وائس آف امریکہ کے واشنٹن سٹوڈیو سے میں ہوں ساکھب الاسلام اور میں ہوں سارا زمان امریکی وزیر دفاع جب میٹس بھارت کے بعد افغانستان کے غیر اعلانیہ دورے پر ہیں کیا پاکستان کے بغیر امریکہ کے لیے خطے میں اپنے اہداف کا حصول ممکن ہوگا اس پر ہم بات کریں گے آج کے شو میں پروگرام میں اور کیا کچھ شامل ہے دیکھتے ہیں اس کی انچھلک یہ ہے وائس آف امریکہ کی پیشکش ویو 360 شمالی کوریا پر دباؤ بڑھانے کی امریکی کوششیں کیا ڈرائیور کے بغیر چلنے والی گاڑیاں سڑک پر لانے کا وقت آ گیا ہے اور لاہور کے تاریخی شاہی حمام کا نیا روح امریکی وزری دفاع جیم میٹرس نئی دلی کے بعد کابل کے دورے پر ہیں ان کی کابل ائرپورٹ پر آمد کے موقع پر راکٹ فائر کے گئے تاہم جیم میٹرس اس وقت وہاں سے روانہ ہو چکے تھے تالبان نے اس ناکام راکٹ حملے کا دعویٰ کیا ہے یہ امریکہ کی افغان پالیسی سامنے آنے کے بعد امریکی وزری دفاع جیم میٹرس کا خطے کا پہلا دورہ ہے افغان صدر اشرف غنی اور نیٹو کے سٹیکٹری جرنل یین سٹوٹلنبرگ کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں جیم میٹرس کا کہنا تھا کہ افغانستان کو عالمی دہشتگرد تنظیموں کا گرد بننے سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ امریکہ اور نیٹو صورتحال کے کئی پہلوں پر ایک ہی وقت میں کام کریں ہم افغان افواج کے لیے مشیر فرہم کریں گے انہیں نیٹو کو تعاون حاصل ہوگا اتحادی افواج کی مدد کے ساتھ امریکی فوجیوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوگا اسے یہ واضح ہوگا کہ ہم اس جنگ کو چھوڑ کر نہیں جا رہے مختصراً بے یقینی کی صورتحال اب یقین میں بدل جائے گی افغانستان کے لیے امریکہ کی پالیسی کو آگے بڑھانے کی اس کوشش میں جم میٹس نے جس ملک کا دورہ نہیں کیا وہ ہے پاکستان امریکی محکمہ دفاع کا کہنا ہے کہ اسے پاکستان کو اپنی حتق نہیں سمجھنا چاہیے لیکن پاکستانی سینٹ کی کمیٹی برائے دفاعی پیداوار کے چیئرمن لیفٹرن جنرل لیٹائرڈ عبدالقیوم کہتے ہیں کہ پاکستان کا دورہ نہ کر کے امریکی انتظامیہ حقائق سے نظریں چرا رہی ہے آپ آئیں پاکستان کے ویو پوائنٹ کو بھی سنیں اور پھر افغانستان میں بھی جائیں بھلے کوئی ایسی بات نہیں اور یہاں آئیں وہ قبرستان دیکھیں جس میں ستر ہزار لوگ وار ان ٹیرر کی اوپر شہید ہوئے اور وہ دفن ہیں ان فیملیوں سے ملے جن کے بیچارے یتیم بچے ہیں اور بیوائیں ہیں تو یہ ہم کہنا چاہتے ہیں کہ امریکہ کو ریکنسیڈر کرنی چاہیے اپنی سہوتھ ایشیا کی پالیسی کو اگر سیکٹری ڈیفنس یہاں آتے تو ہم ان سے پوچھتے جی آپ چلیں ان سینکچریز میں جہاں حکانی گروپ بیٹھ ہے ہمیں انڈیکیٹ کر دیں آپ کے لوگ ادھر ہیں وہ سینکچریز افغانستان کے اس حصے پہ ہیں جہاں نہ افغان حکومت کا کنٹرول ہے نہ آپ کا کنٹرول ہے سینٹر عبدالقیوم نے امریکہ کی افغان پالیسی میں بھارت کو بڑا کردار دینے پر بھی اپنے تحفظات کا ازار کیا ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا واشنگٹ اپنے مقصد اسلام آباد کو تنہا کرنا ہے یونائنس ٹیٹس انسٹیٹ آف پیس میں جنوبی ایش امور کے ماہر مرید یوسف کہتے ہیں کہ اس سے پاک امریکہ تعلقات کی بدلتی نویت ضرور ظاہر ہو رہی ہے اگر یہ واقعی نیو نارمل ہے تو پھر یہ شاید پہلی دفعہ ہوا ہو لیکن ابھی آگے بھی دوبارہ یہ اس طرح کے مواقع آئیں گے خاص طور پر ڈیفینس ریپارٹمنٹ کے ساتھ کیونکہ پاکستان کے ساتھ اس وقت انگیجمنٹ جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے کم از کم جو ڈائلوگ کا معاملہ ہے پرنٹاگون کا اور پاکستانی فوج کا پاکستان کو بھی آہستہ آہستہ شاید تسلیم کرنا پڑے گا کہ وہ جو ہندوستان اور پاکستان امریکہ کو کہا جاتا تھا کہ آپ ایک بیلنس رکھیں وہ اب مجھے مشکل نظر آ رہا ہے آگے وقتوں میں تو شاید یہ جو دورہ ہے یہ ایک نیو نارمل کی اکاسی بھی کرتا ہے مویت جوسف یہ بھی کہتے ہیں کہ واشنگٹن اور اسلام آباد جو پوزیشنز اپنا رہے ہیں وہ مسائل کے حل کے جانب نہیں لے کر جاتی تو میرے نزدیک اس وقت بڑی ایکسٹریم پوزیشنز بھی چلے گئی ہیں دونوں سائیڈز ایک طرف یہ بات ہو رہی ہے کہ افغانستان کا بہت بڑا مسئلہ کئی کہتے ہیں سب سے بڑا مسئلہ پاکستان ہے دوسری طرف پاکستان میں یہ بات ہو رہی ہے یا کم از کم جو افیشل موقف ہے کہ یہاں تو کوئی مسئلہ نہیں یہاں کوئی ایسی سینکٹریز نہیں تو جب آپ ایکسٹریم پوزیشنز پر چلے جائیں تو ڈائلوگ مشکل ہو جاتا ہے امریکہ پاکستان کی جو ضرورت ہے افغانستان میں اس کو بالکل اگنور نہیں کیا جا سکتا پاکستان کا یہ موقف کہ ہم امریکہ کے بغیر گزارہ کر لیں گے بالکل بے بنیاد ہے تو دونوں ممالک کو الٹمیٹلی تو بیٹھنا ہے جتنی جلدی بیٹھ جائیں میرے نزدیک اتنا زیادہ چانس ہے کہ معاملات جو ہیں وہ بہتر ہوں گے اب ملکوں کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ تو نئی بات نہیں ہے لیکن پاکستان اور امریکہ کو ایک دوسرے سے کیسی توقعات رکھنی جائیں اس پر ہم بات کریں گے جورج میسن یونیورسٹی کے پروفیسر ہلتن روت سے جو کہ بینل اقوامی امور پر گہری نظر رکھتے ہیں پاکستان افغانستان انڈیا they lie in a region where governments have to work with each other and u.s. has to work with all of them so visiting delhi and tabul and skipping islamabad what does that say to you was this the right step for america well in my view the idea was to broaden the coalition and i'm presuming there was a feeling that they had in pakistan relations with pakistan and the dialogue with discussion with pakistan had reached an impasse and that a larger coalition would be needed and more engagement from india was necessary so i don't i don't think it was an effort to isolate i think it was an effort to create a much broader coalition and also to view the situation as a law in a large perspective in other words thinking about the entire security of the asia region and not just viewing it in terms of south asia okay okay so professor root कैई कहनार की इसकार त्रीदान की ताना की तीए रोड़ासिशन की नहीड़ाथ थी थीए एको आफ्जकी आ लैजिए लोड़ा़ पहाले शीए अपना जो 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 चूशन है जो इसकार आफ़ान رڈیز والجارن achter دول هده پاکستان ‫osم همجنوحوں الوصف Munج لبر organizeiment کو Revelation فارماندار フال رئیت سار password ن angбу法 прочان بازال سوال Brigitte سالی رین پاکستان سا بازال جارن مجرد انتظار پاکستان مرتgt همتش JOHNThat کیوں بھی اگرام ، مجھے دیں ٹوی دیوانی خاص بات کچھ گئی تنسلوشنا قانوانا قوانی ٹوی پاکستان حاشتی تراغبتها عامتانی اكیش اینجا جو اور اگرائی راستان انداب اگرام پاکستان مجھنم اقرام کچھ امید اگرام پاکستان کو وہی کرنا ہوگا پروفیسر روت کے خیال میں بھی جو بہت سے اور تجزیہ کار سجیسٹ کر چکے ہیں وہ یہ ہے کہ ہر طرح کی جو منسلک ایکٹیویٹی ہے اس سے اپنے آپ کو دور کیا جائے اور جن ٹروریسٹ کی بات کی جاتی ہے جن کے بارے میں اگر پاکستان جب خود کرتا ہے کہ کچھ اناثر پاکستان کی سرزمین پر موجود ہیں اس کے بارے میں تو ان کا مکمل خاتمہ کیا جائے as the u.s. tries to advance its afghan policy what role do you see for pakistan well as the u.s. is advancing its afghani policy it's viewing it in a larger perspective that has to do with the relations with china it has to do with the strengthening of security in the waterways around south asia so it's not only afghanistan it's also a question of more technological cooperation with india on various areas particularly as concerning the navy capacity of india to protect the waterways so it's much more than Afghanistan it's a larger geopolitical perspective now which is really largely about china so it's not only Pakistan and america's relationship to the region because china is a big player so america will have to see all the elements of their influence in the country and that's why bharat's relationship with bharat's relationship with india and india and the u.s. what future do you see for this region could afghanistan become just a larger proxy ground for now bigger coalitions to fight in well the hope is to to avoid that scenario and to give afghanistan a chance to become independent and to pursue its own self-interests uh so the the u.s. policy is is designed precisely with the uh avoidance of the scenario that you just presented so ہونا ایسے نہیں چاہیے کہ مختلف جو طاقتیں ہیں وہ regional powers کے ساتھ regional players کے ساتھ alliance کر کے افغانستان کو مزید مشکلات میں دھکے لیں انفاکھ پروفیسر روت کے کہنا ہے کہ ameryکہ کی policy کا مقصد یہ ہے کہ افغانستان کو مزید proxy wars کے لیے آماج گاوس کی نام بنے دیا جائے ایک ایسا war theater نام بنے دیا جائے جس میں مختلف powers اپنے influence کے لیے لڑے ہیں پروفیسر ہلٹن روڈ تینکیو بری مچ فوریر ٹائم امریکی وزیر خارجہ ریکس سیلرسن بیچنگ کے دورے پر جا رہے ہیں جمعیرات کو جہاں وہ سینئر چینئر ہنما سے ملاقات کریں گے ان کا یہ دورہ امریکہ اور نورت کوریا کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں ہوگا اس دورے سے کیا توقعات ہیں یہ جاننے کے لیے چلتے ہیں کیپٹل ہل پر موجود سبا شاہ خان کے پاس سبا بتائیے گا کہ ریکس سیلرسن کا چین کا یہ دورہ اس دورے میں کیا اہم پیشرفت ہونے کی توقع ہیں جی ساکب سو سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے مطابق امریکی وزیر خارجہ ریکس سیلرسن کا چین کے اپنے چین کے دورے کے دوران چین کے عالی حکام کے ساتھ ملاقات کریں گے جس میں صدر ٹرم کا دورے چین تجارت تو سرمایہ کاری اور شمالی کوریا کے ایٹمی ازائم اور اس پر دباؤ بڑھانے پر بات چیت ہوگی آئیے دیکھتے ہیں امریکی وزیر خارجہ ریکس سیلرسن سے ان کی ہولی سی کے وزیر خارجہ آرش پیشپ گیالگر کے ساتھ ملاقات کے دوران صدر ٹرم کی شمالی کوریا سے مطالق ٹویٹس کی افادیت کے حوالے سے سوال کیا گیا جس کے جواب میں سیکریٹری ٹلرسن نے کہا ہم اپنے سفارتی کوششیں جاری رکھیں گے اور امید ہے یہی طریقہ اس کا حل ثابت ہوگا سیکریٹری ٹلرسن کا دورہ جمعیرات کو شروع ہو کر اتوار کو اختتام فزیر ہوگا جبکہ امریکی صدر ٹرمپ کا دورہ چین نوویمبر میں متوقع ہے ریکس ٹلرسن اور دوسرے امریکی حکام نے زور دیا ہے کہ امریکی شمالی کوریا میں حکومت کی تبدیلی نہیں چاہتا اس ماہ کے اوائل میں اقوام متحدہ نے شمالی کوریا کی مبینہ ہائیڈریڈن بوم کے ٹیسٹ کے بعد اس کی تیل کی برامدات پر نئی پابندیاں آئیت کی تھی شمالی کوریا نے ان پابندیوں کی مضمت کرتے ہوئے انہیں اپنے ملک کی مکمل معاشی ناکابندی خرار دیا ہے جس کا مقصد شمالی کوریا کے لوگوں کے لیے انتہائی مشکل حالات پیدا کرنا ہے امریکی ٹریجوری ڈپارٹمنٹ یعنی امریکی وزارت نے شمالی کوریا پر نئی پابندیاں آئیت کی ہیں جس کے مطابق آٹھ شمالی کوریا کے بینکوں اور چھبیس شمالی کورین بینک افسران پر کو بپابندی آئیت کی گئی ہے امریکی وزارت خزانہ کے مطابق اس کی وجہ شمالی کوریا کا اپنے مالی نظام کو ویپنز آف میس دسٹرکشن اور بیلیسٹک میزلز کے پروگرام کے لیے استعمال کرنا ہے جی ساکب سبا شاہ خان ہمیں اپ ڈیٹس دے رہی تھی کیپریل ہیل سے تینکیو سبا اور لاہور کے شاہی ہمام کا بدلتا ہوا روح آپ کو دکھائیں گے آج کے شو میں آگے چل کر اور الزائیمرز یعنی بھولنے کی بیماری پاکستان سے دنیا بھر میں ایک بڑھتا ہوا مرض ہے علامات اور احتیاط کے بارے میں ایک رپورٹ آپ پڑھ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ جہاں دنیا بھستے تازہ ترین خبریں اور انٹرسنگ ویڈیوز اور مزید پیچر رپورٹس موجود ہیں اور ڈرائیبرز کے بغیر چلنے والی گاڑیوں کو امریکہ کی سڑکوں پر لانے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے پروگرام میں آگے چل کے لیکن پہلے دیکھتے ہیں دنیا کے مختلف حصوں سے ملنے والی کچھ اہم اور دلچسپ خبروں کی جھل کیا ہمارے سیگمنٹ ورلڈ ڈیو میں مجیمانہ غفلت پر مواخذے کا سامنا کرنے والی تھائی لائنڈ کی سابق وزیراعظم شنگلک شنواترہ کو ان کی گھر موجودگی میں پانچ سال کی سزا سنائی گئی ہے چنواترہ عدالتی فیصلے سے قبل دبائی جا چکی ہیں سری لنکا میں بودمت سے تعلق رکھنے والے افراد نے کولمبو میں اقوام متحدہ کی پناہتاں میں موجود روہنگیاں مسلمانوں پر دھاوہ بول دیا اور انہیں علاقے سے نکالنے کا مطالبہ کیا حکام نے شیلٹر میں پناہ لینے والے روہنگیاں مسلمانوں کو شہر سے دور منتقل کر دیا ہے بحر القاہل میں واقع ملک وینو آٹو کے ایک جزیرے پر آتی فیشا نے لاوہ اگلنا شروع کر دیا ہے چھ ہزار سے زائر لوگوں کو علاقے سے نکال دیا گیا ہے جبکہ حکام نے پندرہ امرجنسی شلٹرز قائم کر دیا ہیں یوکرائن میں کوجی اسلے کے ڈپو پر رات کے وقت ہونے والے دھماکوں میں ایک شخص زخمی ہو گیا ہے قریبی علاقے کو لوگوں سے خالی کروا لیا گیا ہے یوکرائن کے وچی ریاضم کا کہنا ہے عراق کے شمال میں واقع نیم خودمختار علاقے عراقی کردستان کے صدر مسعود برزانی نے دعویٰ کیا ہے کہ پیر کو ہونے والے رفرینڈم میں ووٹرز نے آزادی کی حمایت کی ہے اس نتیجے کے باوجود عراقی کردستان جکترفہ طور پر آزادی کا اعلان نہیں کر سکتا لیکن صدر مسعود برزانی کو عراق سے الہدی کے لیے مذاکرات کرنے کا منڈٹ مل گیا ہے تاہم بغداد اس رفرینڈم کو غیر آئینی قرار دے کر اسے مسترد کر چکا ہے عراق کے وزیراعظم حیدر العبادی نے خبردار کیا ہے کہ اگر عراقی کردستان کی حکومت نے ائرپورٹس کا کنٹرول مکرزی حکومت کو نہ دیا تو وہاں سے پروازوں کی آمد و رفت بند کر دی جائے گی اور بھارت آپریشن انسانیت کے تحت ہر روز بنگلہ دیش میں روہنگیا پناہ گزینوں کے لیے سات سو میٹرٹن امدادی سامان بھیج رہا ہے لیکن ملک میں موجود تقریباً چالیس ہزار روہنگیا پناہ گزینوں کو ملک بدر کرنے کی بھی بات کر رہا ہے ایسے میں بھارت میں پناہنے لینے والے روہنگیا کیا سوچ رہے ہیں اور ان کو کس قسم کے خطرات درپیش ہیں جانتے ہیں دلی کے ایک ریفیجی کمپ سے ریتل جوشی کی اس ریپورٹ میں روہنگیا پناہ گزینوں پر بھارتی حکومت کی سخت پالیسی نے سنجیدہ کا چین و قرار چھین لیا ہے دوہزار بارہ میں میامار سے جان بچا کر بھاگی سنجیدہ دلی کے ایک ریفیوجی کیانپ میں رہتی ہے شوہر ساتھ نہیں ہے بس ایک سلائی مشین اور چھوٹی سی دکان کی مدد سے بچوں کی پرورش کر رہی ہیں میامار کے تازہ ریفیوجی کرائیسس کے بعد بھارت نے سنجیدہ جیسے تقریباً چالیس ہزار دلیگیاں کو ریپورٹ کرنے کی بات کہی ہے بہار کا دیش کیسے جانگا ہمارا دیش میں بہت حالت ہے ابھی کے حالت کو بہت بہت بڑا ہے جتنا ماں بین قتل کر دیا جتنا وہ گاہ میں پورا جلا دیا گیارہ سو گز کے اس کیانپ کی زمین زکاة فانڈیشن نام کے ایک انجیو کی ہے تنگ گلیوں میں بسی ان خستہ حال جھگیوں میں تقریباً دھائی سو لوگ رہتے ہیں گزار اوقات کا زریعہ ٹیمٹری نوکریاں یا چھوٹی موٹی دکانیں ہیں لیکن یہاں رہنے والے زیادہ تر بچے سکول جاتے ہیں اور سرکاری ہیلتھ ورکرز انہیں مانیٹر بھی کرتے ہیں غربت کا یہ عالم بھی انہیں میامار لوٹنے سے زیادہ قبول ہے ہم نوک کے لئے کوئی نہیں ہے ہم نوکا برما جانے کے لئے تو بہتر ہے اس میں کوئی زیادہ میں لے جائے جو بنا بٹا ایسے میں آدھا میں جانا ہوگا اور ہماری دیش کا سیچویشن بھی اتنا اچھا نہیں ہے حال ہی میں بھارتی سپریم کورٹ کو دیئے سرکاری حلف نامے میں حکومت نے کہا ہے کہ روہنگیا ریفیوجی بھارت کی ناشنل سیکیورٹی کے لئے خطرہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ ان کے دہشتگرد تنظیموں سے رابطے ہوں یہ انتہا پسندی کا آسان شکار ہو سکتے ہیں ہر کسی کو چوکس رہنے کی ضرورت ہے ہم پوری کمیونٹی کو حدف نہیں بنا سکتے کوئی ایسا ٹیرریس ایٹریوٹی یا کوئی ایسی سوشل ایمٹی سوشل چیز وہ ہم نے آج تک نہیں دیکھا تین اکٹوبر کو انڈین سپریم کورٹ میں ماملے کی اگلی سامات کے بعد حالات کچھ واضح ہو پائیں گے پہلے اپنے وطن سے بے دخل کیے جائے اور اب پناہگاہ میں موجودگی کے بارے میں بھی سوال اٹھ رہے ہیں آج ہر روہنگیا ریفیوجی بس ایک سوال کا جواب جاتا ہے چین اور عزت کی زندگی جینے کے لیے آخر انہیں کتنے دروں کی ڈھوکریں اور کھانی پڑیں گی رٹل جوشی اردو وائس اف امریکہ دنبی ٹیکنالوجی کی دنیا سے ایک خبر ہے سارا کہ امریکہ کی سڑکوں پر بہت جلد ڈرائیورز کے بغیر چلنے والی ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں گاڑیاں نظر آنے والی ہیں اور یہ سن کر تھوڑی گبرہار توڑتی ہے لیکن کانگریس نے ایک بل منظور کر لیا ہے جس کے تحت ریاستیں ان گاڑیوں کو سڑکوں پر آنے سے نہیں روک سکیں گی اگلے ایک سال کے دوران پچیس ہزار خودکار گاڑیاں سڑکوں پر آسکیں گی اور تین برسوں کے دوران یہ تعداد بڑھ کر ایک لاکھ سالانہ تک پہنچ جائے گی کچھ کاروباری دارے جیسے ڈامینوز پیتزا اور کمرشل ٹرک چلانے والی کمپنیاں ان خودکار گاڑیوں کے حق میں ہیں لیکن ساری فین کے حقوق کی تنظیمیں کہتی ہیں کہ ان میں ابھی مناسب حفاظتی انتظام نہیں ہے کیونکہ بہت ہی امپورٹن ہے یہاں بے خاص طور پر کیونکہ روڈ ایکسننس میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ کی جان بچا سکتی ہیں لیکن میرا نہیں خیال کہ جو خودکار گاڑیاں ہیں یہ سعودی عرب میں خواتین ابھی لینا چاہیں گی کیونکہ انہیں اب آ کر تو اجازت ملی ہے گاڑی خود ڈرائیف کرنے کی بلکل سارا لیکن یہ جو حکم نامہ جاری ہوا ہے سعودیہ میں اس پر عمل اگلے سال جون سے ہوگا اس میں ہاں لیکن زیادہ وقت تو نہیں ہے ہاں بلکل کچھ زیادہ وقت نہیں پچھلے کچھ برسوں سے سعودی عرب میں خواتین یہ حق حاصل کرنے کی بہت کوششیں کر رہی تھی پولیس نے ان خواتین کو گرفتار بھی کیا جو احتجاجن سڑک پر گاڑیاں لے کر نکلیں لیکن پھر سوشل میڈیا نے اس مہم میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے اور سعودی عرب کے جو وہاں مائنسٹ ہے اس ایشو کو لے کے اس کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ وہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ عورتیں قدرتی طور پر گاڑی کو کنٹرول نہیں کر سکتی جس سے حادثات بڑھ سکتے ہیں اور ایک سعودی مذہبی رہنمانے تو یہ بھی کہا کہ ڈرائیونگ کرنے سے عورت بانج ہو سکتی ہے لیکن اگر ریسرچ کو دیکھا جائے اور دنیا بھر میں باقی خواتین جو ڈرائیونگ کرتی ان کی صورتحال کو دیکھا جائے تو اس کا جواب نسیم نے آتا ہے بلکہ یہ سٹرگل جو ہے خواتین کی سعودی عرب میں اپنے حقوق حاصل کرنے کی بہت لمبی اس کی ہے اور ابھی بھی سعودی عرب میں اپنے میل کاؤنٹر پارٹ یعنی ہر ہزبنٹ کی پرمیشن کے بغیر وہ اکاؤنٹ نہیں کھوڑ سکتی اور پبلک میں اکیلی نہیں جا سکتی تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان پر قانون سازی آنے والے وقت لیکن جو سعودی عرب کے کراؤن پرنس ہیں ان کو اس بات کے لیے کہہ لیجئے کہ اس پیشرفت کا سہرہ ان کے ساتھ جاتا ہے وہ ارلی تھئرٹیز میں ہیں بہت ینگ ہیں اور کہنا وہاں سے جو مبسرین جو تعلق رکھتے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ وہ چونکہ خود ینگ ہیں وہ ینگ لوگوں کی مشکلات کو سمجھتے ہیں اور ان کی کوشش یہ ہے کہ اس کینگڈم کو اس ریاست کو مارڈنائز کیا جائے اور اس کو دنیا کے برابر لاکہ کھڑا کیا جائے وہ ہے لاہور کا شاہی امام صدیوں پرانا ایک تاریخی شاہی امام ہے جسے کئی سالوں کی محنت کے بعد بحال کر کے سیاہوں کے لیے دوبارہ کھولا جا رہا ہے اب اس کی رونکیں بڑھانے کے لیے اسے ایک ریسٹرانٹ کا روپ بھی دیا جا رہا ہے چل کر دیکھتے ہیں اندرون لاہور کی شامی ہمیشہ سے اپنی رونک اور میلوں کے لیے مشہور ہیں یہاں ڈھلنے والے اندھیرے کو مزید حسین بنانے کے لیے چار سو سال پہلے بنائے گئے اس پرانے شاہی ہمام کو ایک بار پھر قابل استعمال بنایا جا رہا ہے لیکن اب کی بار اس ہمام کو نہ آنے کے لیے نہیں بلکہ ایک اور کام کے لیے تیار کیا جا رہا ہے اسی میں ہم نے ٹورسٹ کے لیے ایک چھوٹا سا ریسٹرانٹ کہہ لے ہیں کیفے کہہ لے جس کو بیٹھک کا نام لوکل زبان میں وہ دیا گیا ہے سولہ سو چونتیس میں بننے والے شاہی ہمام میں اب روزانہ شاہی بیٹھک سجے گی یہاں آئے سیاہوں کا استقبال شاہی چوبدار کریں گے روایتی کھانے سے لطف اندوز ہونے کے بعد تاریخی امارت کے گائیڈڈ ٹور سے بھی لوگوں کو محضوظ ہونے کا موقع دیا جائے گا منتظمین نے سوفیانہ موسیقی کے سربکھیر کر یہاں آنے والوں کے لیے دلچسپی کا مزید سامان پیدا کر دیا ہے میں تو یہ جگہ دیکھ کر اور خاصتہ پہ اس دیواروں کی جو اتنی پتلی نینٹیں اور جو ماش کی دال سے جو مسالے لگے ہوئے اس سے بنی ہوئی جو چیزیں میں تو پرانے دور میں جو ہم نے ڈرامے یا فلمیں دیکھیں میں اس دور میں پہنچ گیا جو موگلیرہ وغیرہ ہم پڑھتے تھے that was very boring لیکن to come and experience it اب فیل اصل میں ہو آئے کہ ہم پڑھتے کیا تھے now we can match it all together so بہت اچھا لگا شاہی ہمام کی بہالی کے دوران زمین کے آٹھ فٹ نیچے مخلیہ دور میں تیار کیا جانے والا پانی کی فراہمی کا نظام اور دیگر اجائبات سیاہوں کو حیرت میں مقتلہ کر رہے ہیں ویسے جو شاہی ہمام ہے اس کے آس پاس ڈرائیور لیس کار بہت کام ہے گزمہ پر پارکنگ کرنا بہت ہی مشکل کام ہے میں نے خود ٹرائے کر کے دیکھا ہے میں نے ریکمینڈ نہیں کروں گی پارکنگ چلیں یہ تھا آج کا view 360 آپ کی فیڈبیک کا ہمیں انتظار رہے گا اس کے لیے آئیے ہمارے فیس بک پیج پر اڈرس ہے facebook.com سلاش وی او اردو اور ہم سے رابطے کے لیے ہمارا ٹورر ہینڈل ہے اٹ اردو وی او اے اب آپ سے کل ملاقات ہوگی have a nice evening